اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم آج ہم سکنیار کے انگلیش بک کا لیسن نمبر 3.2 ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کا عنوان ہے لنکوان گورج گورج گھاٹی کو کہتے ہیں لنکوان اس کا نام ہے لنکوان کی گھاٹی ایک چائنیز سپروائزر ہے یا چیف ہے میٹیریل ڈپارٹمنٹ کا اور ریلوے لائن کے منصوبے کا وہ چیف ہے وہ اس منصوبے کی وزٹ پر آیا ہوا ہے بفباری کا موسم ہے ایک گھاٹی میں وہ چلا جاتا ہے اور اس کو اگلی صبح اس میٹیریل ڈپارٹمنٹ تک پہنچنا ہوتا ہے تو اندیرہ ہے بفباری ہے آندھی چل رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایسا نہ ہوں میں کہیں گر جاؤں کسی کھائی میں اور مر جاؤں اس سے اچھا ہے کہ میں تھوڑا سا سستان ہوں توڑا سا آرام کرلوں اور یہاں بھی کام چل رہا ہے کوئی کارکن ہوں گے ان کارکنوں کے پاس جا کے میں سستا لوں گا اور اگلی صبح چلا جاؤں گا اگر میں دس بجے تک بھی اپنے ڈیوٹی کی جگہ پر پہنچ گیا تو ٹھیک ہے میرے لئے کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن ایک چوٹے بچے سے آٹھ سالہ بچے سے وہ ایک ایسا سبق سیکھ لیتا ہے کہ وہ سبق ہمارے لئے بھی اہم ہے اور اس کے لئے بھی اہم ہے وہ فوراں جو ہے اپنے سفر پر دوبارہ روانہ ہو جاتا ہے ارام کا خیال چھوڑ دیتا ہے اور وہ سبق ہے کہ ایک آدمی کو اپنی ڈیوٹی کی جگہ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے اپنی چوکی اپنی ڈیوٹی کی جگہ اپنی ریسپونسیبیلیٹی کی جگہ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے رائٹر کا نام ٹوپنگ چنگ ہے ٹوپنگ چنگ سو لیٹس بگن ان دنیم اف اللہ در سنو آلیڈی مور دین ہاف ا فوٹ ڈیپ برفباری ڈیڑھ فوٹ تک پہنچ چکی تھی برفباری کی گہرائی زمین سے ڈیرڈ فوٹ ہو چکی تھی اور اس نے اپلیٹریٹ کیا ہوا تھا مٹا دیا تھا اپلیٹریٹیڈ دی لائن بیتوین آرٹ ارسکائی بہائنڈ آہیزی وائٹ کرٹین ہیزی دھندلے ایک دھندلے سفید پردے کے پیچھے جب برفباری ہو رہی ہو تو ایک پردہ سا بنتا ہے قدرتی تو وہ ایک پردے کی طرح دھندلا پردہ ہوتا ہے سفید اس کی طرح ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اس برفباری نے جو ڈیڑھ فوٹ کی برفباری تھی اس نے ایک سفید دھندلے پردے کے پیچھے زمین اور آسمان کے درمیان جو لائن ہے جو لکیر ہے اس کو ابلیٹریٹ کیا ہوا تھا چھپا دیا تھا مٹا دیا تھا میں چالیس کلی میٹر سفر کر کے آیا تھا اس پات پر اس رستے پر جو کہ مستقبل کا فیوچر کے ریلوے لائن کا رستہ تھا اس فیوچر کے مستقبل کے ریلوے لائن کے رستے پر میں چالیس کلی میٹر کا سفر کر کے آ چکا تھا اگرچہ میں ہیلز میں آگے ہیلز کے پیچھے آگے جو پہاڑیاں تھی اس کے پیچھے مشینری کی رور اس کی دار اس کی گونج میں سن پا رہا تھا وہ آواز تو گونج رہی تھی مشینریوں کی لیکن نہ مجھے کام کی جگہ نظر آ رہی تھی اور نہ کارکن نظر آ رہے تھے صرف کام کی آواز مشینریوں کی آواز میں سن پا رہا تھا اب یہ گھاٹی میں داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ انٹرنگ لنکوان گورج جب میں لنکوان گھاٹی میں داخل ہوا می ایریٹیشن انکریسد تو تب تو میری جنجلاحت غصہ اور زیادہ بھڑ گیا ایون انکلیر ویدر حتیٰ کہ صاف موسم میں بھی ان دس گورج اس گھاٹی میں دس سن نیور شون سورج کبھی نہیں دکھائی دیتا تھا شائننگ چمکنا مطلب دکھائی دینا یا سورج کبھی نہیں چمکاتا یا سورج کبھی نہیں دکھائی دیتا تھا آج تو آج تو آنڈی تھی صاف موسم میں بھی یہاں سورج دکھائی نہیں دیتا تھا دکھائی دیتا تھا دکھائی دیتا تھا وہ کتنا تھا وہ کتنا تھا وہ اپیچ وہ ایک ٹکڑا آسمان کا ایک ٹکڑا دکھائی دیتا تھا آپ کو اور وہ ٹکڑا اس کا سائز آپ کو بتا رہا ہے جو آپ کے حتیلی سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا تھا آپ کو صرف اتنا آسمان نظر آتا تھا جتنی آپ کی حتیلی ہے اب تو تاریخی چھا گئی تھی اور سنو فلیکس برف کے گالے یا ٹکڑے اور سورلنگ چکر کاتے ہوئے چکر کاتے ہوئے برف کے ٹکڑے اور آندھی یہ دونوں مل کر آندھی بھی تھی اور سنو فلیکس بھی تھی چکر کاتے ہوئے نیچے جب برف آ رہی ہوتی ہے تو اس کے گالے ہلکے ہلکے روئی کی طرح ہوتے ہیں تو وہ چکر کاتے ہوئے نیچے آتے ہیں چکر کاتے ہوئے برف کے ٹکڑے اور آندھی مل کر کیا کرتی تھی میٹ ایوری سٹیپ اس ٹرگل یہ میرے ہر قدم کو ایک جد جہد بنا رہی تھی یہ دونوں مل کر میرے ہر قدم کو جد جہد بنا رہے تھے کنسٹرکشن اندہ گوڈج وہیری بیزی اور اس گھاٹی میں کنسٹرکشن کا کام تامیراتی کام بہت تیزی سے بیزی تا تیزی سے جاری تا ایوری ویئر پیپل وہ اٹ ورک ہر کہیں لوگ ہر طرف لوگ کام پر لگے ہوئے تھے جنریٹرز سیمنٹ میکسرز ائر کمپریسرز شکھ دی گراون ان میں جو جنریٹر تھے سیمنٹ میکسر تھے اور کمپریسر تھے وہ ان کے چلنے سے زمین شیک ہو رہی تھی زمین ہل رہی تھی مشینریہ جب چلتی ہیں تو وہاں کی آس پاس کی زمین ہل رہی ہوتی ہے اور یہ تو ہیوی مشینریز تھی تو کہتے ہیں کہ they shook the ground یہ زمین کو ہلا رہے تھے ہنڈرز آف لائٹ بلپس گلیمڈ ڈیم اینڈ یلو اور سیکڑوں بلپ جو ہے روشنی کے بلپ وہ گلیم کر رہے تھے چمک رہے تھے ڈیم مدھم اینڈ یلو پیلے سیکڑوں بلپ پیلے اور دھندلے سے تھے ڈیم تے ہلکے تے مدھم تے وہ مدھم ان کی گلیم چمک نظر آ رہی تھی لیکن میں اوپر جو کیبل بچے ہوئے تھے اور ان کی پولی کارز جو تھے وہ پولی کارز کو بھی میں دیکھ پا رہا تھا اور ان کی جو کیبل بچے ہوئے تھے وہ بھی دیکھ پا رہا تھا پا خوڑو نو باندے پا سندو نو باندے چی کمی زانگوگانی اقا زانگوگانو یوں مثال لے چی اگه کم کیبلزی او اگه که چی کم گاڑای گونتی پا کم که چی خلق کینی یا سامان پا کی بڑا کیگی دا گی تا پولی کارز ہوئی نو ایچی دا گا پولی کارز اور دا کیبلز دا ماتا پا نظر رات لو دا سلائیڈنگ دیکھو سلائیڈنگ بیک این فورت جو کہ آگے اور پیچھے یہ پولی کارز حرکت کر رہے تھے جس میں میٹیریل تا جن میں سامان لدا ہوا تا ہنگری کھولڈ میں بھوکا بھی تا کھولڈ مجھے ٹھنڈ بھی لگی رہی تھی میں نے ٹھوکر کھائی اور میں گر پڑا مجھے بھوک بھی لگی رہی تھی ٹھنڈ بھی لگی رہی تھی ایسی حالت میں میں نے ٹھوکر کھائی اور میں گر پڑا سکریپنگ می ہینڈز اور میں اپنے ہاتھ رگلنے لگا اینا فیصلہ کیا کہ بس کافی ہو گیا میں نے کسی چٹان کے قریب یا کسی چٹان کے نیچے مجھے کوئی جگہ دھوننی چاہیے جو اس آندھی طوفان سے دور ہو اور مجھے چند گھنٹے آرام کرنا ہوگا اگر میں آرام کرنے کے بعد دس بجے بھی میٹیریل ڈپارٹمنٹ پہنچ گیا کل صبح دیٹس سٹیل وڈنٹ بی ٹھو لیٹ تو یہ اب بھی جو ہے زیادہ دیر نہیں ہوگی مجھے لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کام کرنوں اگر ڈیوٹی پر میں تھوڑا لیٹ پہنچا تو کوئی مسئلہ نہیں اس طرح تاریکی میں سٹنگلنگ اراؤنڈ اگر میں کرتا رہا لڑکڑاتا رہا یا لڑکڑا کر چلتا رہا تو یہ امکان تھا یہ لیٹی تھی یہ امکان تھا کہ میں کسی ڈیپ ریوین میں کسی گہری کھائی میں گر جاؤں اور یہ مجھے سے مٹیریل ڈپارٹمنٹ کے چیف کا اختتام ہوگا میری موت ہوگی اور پھر میرا نام استعمال شدہ سامان میں لکھا جائے گا استعمال شدہ سامان کی فیرست میں میرا نام لکھ دیا جائے گا میں نے ایک ایسا رستہ دیکھا جو ایک غار کی طرف جا رہا تھا چٹان کی جانب میں نے چٹان کی جانب غار کی طرف جاتے ہوئے ایک رستہ نوٹس کیا دیکھ لیا اور انٹرینس میں مدخل میں داخلی کے رستے میں ایک دروازے کی کھرٹین کا پردہ ہنگنگ کر رہا تھا لٹک رہا تھا جس سے یہ پتہ چل رہا تھا اس سے یہ واضح ہو رہا تھا کہ یہ غار بلا شکش ہوا اس میں رہائش پذیر ہیں اس میں کارکن رہائش پذیر ہوں گے گریسپنگ برانچز الانگ دہ سٹیپ پاتھ اور ڈیلانی رستے پر برانچز کو ٹہنیوں کو درختوں کے یا پودوں کے ٹہنیوں کو گریسپ کرتے ہوئے پکڑتے ہوئے میں ان درختوں کو ان کی ٹہنیوں کو پکڑ پکڑ کر اپنے آپ کو اوپر تک لٹکاتا ہوا میں لے گیا اپنے آپ کو اس دور تک اس دروازے تک اور اندر چلا گیا کوئی ڈیلانی رستے پر جب جاتا ہے تو چیزیں پکڑ پکڑ کر اپنے آپ کو اوپر لٹکاتے ہوئے لے کے جاتا ہے ایک چیز سے لٹک جاتا ہے دوسری چیز سے تو یہ کہتے ہیں کہ ٹہنیا پکڑ پکڑ کر میں اپنے آپ کو لٹکاتا ہوا یا کھیچتا ہوا اپنے آپ کو اوپر لے کے گیا سٹرینج بڑی عجیب بات تھی سیڈیر آن او سمال سٹول ایک چھوٹے سے سٹول پر بیٹا ہوا ان در دوروے دروازے کے رستے میں وہ اوپر لٹل بوائے یہ ایک چھوٹا بچہ تھا اس کے خیال میں تو کارکنتے لیکن جب یہ وہاں پہنچا تو کہتا ہے بڑی عجیب بات تھی کہ دوروے میں دروازے کے رستے میں ایک چھوٹے سے سٹول پر ایک چھوٹا بچہ بیٹا ہوا تھا سیون اور ایٹھ یئرز اوڈ یہ سات یا آٹھ سالہ بچہ تھا البوز آن ہز نیز اور اس نے کونیاں اپنے گھٹنوں پر رکھی ہوئی تھی ہز فیس ان ہز ہینڈز اور اس کا چہرہ اس کے ہاتھوں میں تھا اس نے اپنا چہرہ ایسے اور کونیاں پر رکھی ہوئی تھی یہ کونیاں گھٹنوں پر رکھی ہوئی تھی اور چہرہ ایسے تھا اور وہ دیکھ رہا تھا دروازے کے جو پردہ ہے اس پردے کی رنٹ میں سے اس کی شراخ میں سے غور کے ساتھ پیرنگ کر رہا تھا اس سے باہر سپورٹنگ ہز فیس ان ہز ہینڈز اس نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے سپورٹ کیا ہوا تھا سہارہ دیا ہوا تھا اور اس کے گال تھنڈ سے سرخ ہو چکے تھے لال ہو چکے تھے اور وہ پردے میں پردے کی ایک رنٹ ایک پٹیوی جگہ سے ایک سراخ سے مخالف سمت کے ایک چیٹان کی طرف پیرنگ کر رہا تھا غور سے دیکھ رہا تھا دیکھئے پیرنگ غور سے دیکھنا نگاہ ڈالنا اس نے مجھ پر جیسے ہی میں اندر آیا اس نے مجھ پر ایک ہلکی سی نگاہ ڈالی یا سرسری نگاہ ڈالی پھر دوبارہ اپنے مشاہدے میں مشغول ہو گیا یہ گھاٹی یا یہ غار یہ کافی بڑا تھا بچ کوائٹ فارم لیکن کافی گرم تھا اس میں ایک چھولا تھا اور کھانے پینے کے برطن تھے اور ایک بستر کے اوپر دیوار پر نئے سال کی تصویر لگی ہوئی تھی جو کہ چھبی چلڈرن کی تھی موٹے بچوں کی تھی پلنگ جو کہ پل کر رہے تھے نکال رہے تھے دٹھرنپ شلجم نکال رہے تھے یہ یا تو موٹے بچے ہوں گے شلجم نکال رہے ہوں گے اور یا ان کاماز ہیں انورٹیڈ کاماز میں ہیں ہو سکتا ہے اس وقت کوئی ڈراما کوئی ایسی کوئی چیز چل رہی ہو جس کا نام چھبی چلڈرن پلنگ دٹھرنپ ہوں اور اس کے بچے ایسا کر رہے ہوں اس سے دونوں مطلب نکالے جا سکتے ہیں لیکن بہرحال چونکہ ہمیں اس کا نہیں پتا تو ہم یہی کہیں گے کہ موٹے بچے شلجم نکال رہے تھے ان کی تصویر تھی اس نیویر کے پکچر کے اوپر تمام دیواروں پر پرانے اخبار جو ہے وہ لگے ہوئے تھے ناو بلیکنڈ بائی سموک فرم دا سٹو اور اب یہ سٹو کے چھولے کے سموک سے اس کے دوئے سے کالے ہو چکے تھے پہلے دیواروں پر ہمارے ہاں بھی دیواروں پر کچھی عبادیاں ہوتی تھی تو دیواروں پر ڈیکوریشن کے لیے پرانے ردی کے اخبار ہم لے کر آتے تھے اور ان پر لگایا کرتے تھے کچھ عرصے کے بعد وہ اخبار بلکل دوئے سے جو ہے کھالے ہو جاتے تھے میں نے پوچھا گھر میں کوئی کیوں نہیں ہے یہ پوچھتے ہوئے میں کیا کرتا رہا میں اپنے کوٹ اور اپنے ہیٹ سے اپنی ٹوپی سے ہیٹ سے برف جارتے ہوئے میں نے پوچھا چھوٹے بچے نے اپنا سر میری طرف موڑا اور اس کی آکھوں میں ایک چھمک سی آگئی کیا میں کوئی نہیں ہوں کیا میں آپ کو کوئی نہیں دکھائی دیتا وہ اٹھا اور میری طرف چل کر آیا اس نے ہاتھ اپنے کمر کے پیچھے باندھ لیے تھے اور اس نے سینہ باہر کی طرف نکالا ہوا تھا جیسے کہ کہہ رہا ہو نہ یہ کہ میں کوئی ہوں بلکہ میں ایک بہت بڑا کوئی ہوں میں نے اس کے چھوٹے گول مٹول چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اپنے ہاتھوں میں لے لیا مٹھیوں کو مٹھیوں کو مٹھیاں بنا لی ہاتھوں کی مٹھیاں بنا لی مٹھیاں بند کر لی اس نے اپنا سر ایک طرف جکا کر مطالبہ کیا یا کہا آپ کس کو شیطان کہہ رہے ہیں میرا ایک نام ہے اس نے بیستر پر ایک چھوٹی سی سوتیوی بچی کی طرف اشارہ کیا اور اس نے مجھے بتایا اس کا نام پاوچنگ ہے اور میرا نام چینگیو ہے اب یہاں بھائی کی محبت دیکھئے کہ چھوٹی بچی کو اس نے دیکھا تک نہیں تھا یہ شخص جو اندر آیا تھا اور اس نے تو صرف آٹھ سالہ ساتھ سالہ بچے کو دیکھا تھا لیکن وہ سب سے پہلے اس کو بتا رہا ہے کہ یہ جو سو رہی ہے یہ چھوٹی یہ میری بہن ہے اس کا نام جو ہے پاوچنگ اس کا نام ہے اور میرا نام چینگیو ہے تو اپنا نام اس کے بعد بتاتا ہے اس کے بارے میں کوئی شک نہیں یہ ان ہزاروں بچوں میں جیسے تھے یہ بچے جن سے میں ملا تھا اور جو تعمیراتی کام کی جگہوں پر پیدا بھی ہوئے تھے اور وہیں پر پلے بڑھے تھے اور یہ کارکن اپنے بچوں کو ان پروجیکس کے نام پر ان کا نام رکھنا پسند کرتے تھے جس پروجیکس کے دوران وہ پیدا ہوتے تھے چینگیو پروبیلی ہیڈ فرس سین لائٹ آف ڈے آف ڈے آن در ریلوے پروجیکٹ بیٹوین چینگ تو چینگیو نے جو کہ لڑکا تھا اس نے اسو نون ایز یو یہ چینگ تو اور چینگ کنگ کے درمیان جو ریلوے لائن کا پروجیکٹ ہو سکتا ہے اور اس کو یو بھی کہتے تھے یہ مختصر نام اس کا یو تھا تو ہو سکتا ہے کہ چینگیو نے پہلی اپنی آنکھ وہیں کولی ہو اور سورج کی پہلی روشنی وہاں پر دیکھی ہو مطلب وہیں پر پیدا ہوا ہو اس لیے اس کے ماں باپ نے اس کا نام چینگ یو رکھا اور اس کی چھوٹی بہن پہو چینگ بہت بڑا امکان یہ تھا غالب امکان یہ تھا کہ وہ یہی پر مستقبل کی پہو کی چینگ تو ریلوے لائن کے پروجیکٹ میں پیدا ہوئی ہو اس کی دوران پیدا ہوئی ہو اس لیے اس کا نام چینگ پہو چینگ پڑا میں چولے کے قریب بیٹ گیا میں چولے کے قریب بیٹ گیا چولے کے قریب پہو چینگ پہو چینگ پہو چینگ یو میری گود میں رنگتا ہوا آیا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا یا میری آنکھوں کی جانب دیکھا اس کی برف کی ترہ تھنڈی ہوتی ہوئی لال ناکھ کو دبایا پریس کیا دبایا اس سون ایس وی گت اوہ ٹیلی فون لائن کنیکٹڈ اپ وید ہیون آئی ویل آسکھ بیٹا جیسی ہی ہم ہمارے ٹیلی فون لائن اوپر آسمان کے ساتھ منسلک ہو جائیں یا ان کی کنیکشن بن جائیں تو میں آپ کے لئے پوچھ لوں گا غصے کے ساتھ وہ نیچے اتر کر ایک میٹر کے فاصلے پر کڑا ہو گیا اور تیوری چڑھا کر مجھے دیکھنے لگا یا ترش روئی سے مجھے دیکھنے لگا quit your kidding اپنا مزاق بند کر دیجئے you got a newspaper in your pocket آپ کے جیب میں newspaper اخبار پڑا ہوا ہے why don't you look at the weather report آپ موسم کے حال کو کیوں نہیں دیکھتے آپ اس اخبار میں موسم کا حال کیوں نہیں دیکھتے he resumed his seat in the doorway وہ واپس resume کیا واپس چلا گیا اپنے اس نشست تک جو کہ دروازے کے رستے میں تھا وہ دروازے کے رستے میں اپنی نشست تک دوبارہ چلا گیا clamped his elbows on his knees اور اپنی کوہنیوں کو اپنے گھٹنوں پر کنجا ان کا بنایا clamping کی مطلب ان کو رکھا رستے میں اور پردے کے سراخ میں سے کی پٹی ہوئی جگہ میں سے باہر دوبارہ دیکھنے لگا جب میں نے اس سے پوچھا کہ کیتلی کہاں پر ہے he ignored me اس نے مجھے نظرانداز کیا مجھے یقین افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے چھوٹے ہوس چھوٹے مزبان کو offend کیا نراز کر دیا تھا what do you know about the snow ching you ching you تم برفباری کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو i asked him میں نے پوچھا is it because you can't go out and play when it is snowing کیا یہ اس لیے ہے کہ جب برفباری ہو رہی ہو تو تم باہر جا کر نہیں کل سکتے he didn't even bother to look at me اس نے میری طرف دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی پاپا says if it's still snowing tomorrow we'll have to quit work پاپا کہتے ہیں کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن جواب دیا پاپا کہتے ہیں کہ اگر کل بھی برفباری ہو رہی ہوگی تو ہم کام بند ہمیں کام بند کرنا پڑے گا what does your pa do آپ کے پاپا کیا کرتے ہیں میں نے پوچھا he opens up mountains the child replied proudly اس نے بڑے فخر کے ساتھ جواب دیا کہ وہ پہاڑیاں کھولتے ہیں مطلب پہاڑوں پر کام کرتے ہیں پہاڑیاں کھاڑتے رہتے ہیں where میں نے پوچھا کہا چنگیو پوائنٹ with first lips at the work site opposite چنگیو نے مخالف سمت میں کام کی جگہ کی طرف سکڑے ہوئے first lips سکڑے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اس نے اشارہ کیا مخالف سمت میں کہ وہ وہاں کام کر رہے ہیں I looked میں نے وہاں دیکھا اس طرف دیکھا all I could see was a search light beam مجھے صرف search light کی شوائن نظر آ رہی تھی shining through the drifting snowflakes straight up into the heavens اور جو کہ گرتے ہوئے برف کے گالوں کے درمیان shining کر رہی تھی یہ چمک رہی تھی یہ light اور straight up into the heavens اور سیدھا اسمانوں کی طرف اس کی light جا رہی تھی in its light اس کی روشنی میں I could vaguely discern میں بڑے مبہم انداز میں دیکھ پا رہا تھا discern دیکھنا مشکل سے دیکھنا مشکل سے جان a few dozen men کچھ درزن آدمی میں دیکھ پا رہا تھا who seemed past it to the side of the towering cliff جو کہ towering cliff عمودی چھٹان کے ایک حصے میں پیسک نظر آ رہے تھے چھپکے ہوئے نظر آ رہے تھے drilling holes for dynamite charges اور وہ dynamite کی بارود کی لیے سراخ بنا رہے تھے اور یہ سراخ دور سے ایسی دکھائی دے رہے تھے جیسے آسمان کی طرف چڑھتا ہوا چڑھتی ہوئی سیڑی ہو اور یہ اس کے سٹپ لگ رہے تھے اس کے پائیداروں کی طرح نظر آ رہے تھے میں نے پوچھا بیٹا کیسے تم بتا سکتے ہو کہ اتنے فاصلے پر تمہارا باپ ان میں سے کون سا ہے بچہ کہتا ہے میں ان کو صاف طور پر نہیں دیکھ سکتا لیکن پپا کہتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو مجھے دیکھنے کیلئے صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ مڑ کر مجھے دیکھ لیں اور میں اس لیے ہمیشہ یہاں بیٹھتا ہوں کہ وہ مجھے دیکھ پائیں آہ سو دیٹ فوز اٹ اچھا تو یہ بات تی کہ بچہ غور سے دروازے کے رستے میں بیٹھا ہوا تھا اور پردے کے پٹے ہوئے سراغ سے ایک پٹی ہوئی جگہ سے غور کے ساتھ دیکھتا رہتا تھا تو یہ فلسفہ تھا اس کے پیچھے پتہ دیٹسی میں سے پٹے ہوئی پٹے ہے جو پٹر پٹے دو دو مقبب آ جس پٹے rer پٹے پٹے کچھ پٹے پٹے درد کو کہتے ہیں پینوی درد کو کہتے ہیں مطلب اس میں کافی شدید درد ہو رہا تھا اور یہ اس لیے درد کر رہی تھی اور سن ہو گئی تھی کہ اس کا خون اس میں جم گیا تھا تو میں نے سرکولیشن کو دورانی خون کو جاری رکھنے کے لیے سٹیمپنگ کی زمین پر پاؤں مارنے شروع کیا تو پاؤں مارنے سے آواز آئی چینگ یو نے چینگ یو ویوڈ ہیڈ وارننگ لی چینگ یو نے اپنا ہاتھ تم بھی انداز میں ہلایا کہ ایسا نہ کرو میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا کہ اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں میں اس کی بہن کو نہ جگا لوں میں نے اس کی تعریف کی کہ تم تو اپنی بہن کا بہت زیادہ خیال کرتے ہو مما says my job is to look after her تو اس نے جواب دیا کہ مما کہتی ہے کہ میرا کام اس کی دیکھ بال ہے when mama comes home جب مما گھر آ جاتی ہے i can knock off تو پھر میری ڈیوٹی ختم ہو سکتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے so you are on the job every day i hugged him میں نے جا کر اس کو گلے لگایا اور کہا اچھا تو تم روزانہ ڈیوٹی پر ہوتے ہو what does mama do اب کی مما کیا کرتی ہے he pointed to the road below the cave اس نے غار کی نیچے سڑک کی جانب اشارہ کیا i could see a person standing by a telephone pole beside the road میں کسی شخص کو سڑک کی ایک جانب میں ٹیلی فون کے کھمبے کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھ پا رہا تھا covered with snow she looked like a white stone image وہ بھرف سے اٹیوی تھی اور وہ ایک پتر کے مجسمے کی طرح نظر آ رہی تھی apparently she was directing traffic اور بظاہر وہ traffic کو کنٹرول کر رہی تھی traffic کو ہدایات دے رہی تھی the road not very wide یہ سڑک جو کہ بہت زیادہ کھلی نہیں تھی had been blasted through the rock اور یہ چھٹان کو دھماکے کے ذریعے blasting کے ذریعے توڑ کر یہ بنائی گئی تھی یہ سڑک ordinarily carts, mills, donkeys and people no doubt streamed in both directions along that road 24 hours a day عام طور پر ordinarily عام طور پر بغیر کسی شبے شک و شبے کے چوبیس گھنٹے اس سڑک پر carts, گدہ گاڑیاں, mills, khachar, donkeys, گدے and people اور لوگ اس پر streaming کر رہے تھے both directions میں دونوں جانب اس پر رواں دواں ہوتے تھے چوبیس گھنٹے someone had to keep the traffic in order اور یہ ضروری تھا کہ کوئی شخص کوئی ایک انسان اس ٹریفک کو اس گاڑیوں کی روانی دوانی کو ترتیب میں رکھے تو یہ ان کی ڈیوٹی تھی today because of the big snow آج چونکہ بہت زیادہ برفباری ہو رہی تھی there weren't many people or vehicles on the road تو اس لیے آج سڑک پر بہت زیادہ لوگ یا گاڑیاں نہیں تھی she could very well spent the day at home وہ بڑے اچھے انداز سے بغیر کسی تکلیف کے یہ دن گھر میں گزار سکتی تھی لیکن فرشناسی کی وجہ سے وہ وہیں پر کھڑی رہی but dear she stood لیکن وہ وہیں کھڑی رہی and dear she would remain اور وہ وہیں پر کھڑی رہتی three months, five months or three years, five years if need اور اگر ضرورت ہوگی تو وہ وہیں پر تین مہینے, چار مہینے, پانچ مہینے, پانچ سال تین سال جتنی ضرورت ہوگی اتنی وہ وہیں پر رہے گی perhaps from time to time she raised her head to gaze up at her child or at her husband who was scaling the cliffs between the mountains and in the sky شاید وقتاً فوقتاً وہ اپنا سر اوپر اٹھاتی اور اپنے بچے کی طرف دیکھتی یا اس شوہر کی طرف دیکھتی جو کہ scaling کر رہا تھا چڑھائی کر رہا تھا جو چٹانوں کے اوپر چڑھ رہا ہوتا تھا between mountains and the sky پہاڑوں اور اسمان کے درمیان وہ چٹانوں پر چڑھتا تھا تو وہ وقتاً فوقتاً کبھی اپنے بچے کی طرف اور کبھی اپنے شوہر کی طرف دیکھتی ہوگی when he paused to wipe the sweet from his bro اور جب اس کا husband اس کا شوہر رکھتا pausing رکھنا رکھتا تاکہ اپنے پیشانی سے پسینہ پونچ ڈالے could he see the determined figure of his wife تو وہ اپنی بیگم کی پرعظم شکل دیکھ پاتا تھا or the tiny image of his little boy یا اپنے چھوٹے بچے کا ایک شبیح اس کی ایک تصریر سی یا اس کی شکل چھوٹا سا شکل دیکھ پاتا تھا tiny چھوٹا سا even though it was a snowy windy night اگرچہ یہ ایک برفباری والی طوفانی رات تھی even though the worker his wife and children couldn't see one another clearly اور اگرچہ وہ اور اس کی بیوی اور اس کے بچے ایک دوسرے کو صاف طور پر نہیں دیکھ پا رہے تھے i was sure مجھے یقین تھا they could feel a mutual loving encouragement and sense وہ ایک mutual loving encouragement محسوس کر رہے تھے محبت برا حوصلہ محسوس کر رہے تھے and sense اور ایک ایسا جذبہ ان میں تھا that each was looking forward to the moment of family reunion اور اس جذبے کی وجہ سے ہر ایک کو یہ جلدی تھی کہ family کب reunion ہوگی کب دوبارہ اکھٹی ہوگی وہ دوبارہ اکھٹے ہونے کے لیے looking forward کر رہے تھے وہ اس کے منتظر تھے i glanced at chingyu میں نے chingyu کی طرف نگاہ ڈالی the child had placed his hands and his sleeves بچے نے اپنے ہاتھ اپنے آستینوں میں چھپائے ہوئے تھے and pulled his neck into his collar اور اپنی گردن اپنے collar میں نیچے چھپائے ہوئی تھی he kept dozing up اور وہ اونگ رہا تھا you are liable to get a chill بیٹا تمہیں chill لگنے کا تھند لگنے کا امکان ہے better get into bed and go to sleep اچھا ہوگا کہ تم بستر پر جا کر سو جاؤ he looked at me dreamily for a moment اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف خابیدہ نگاہ سے دیکھا probably thinking that his parents had returned شاید وہ سوچ رہا ہو کہ اس کے والدین واپس آ چکے ہیں when he realized who i was جب اس کو یہ پتا چلا خابیدہ انداز سے اٹھاتا تو وہ بھول چکا تا کون آیا ہے جب اس نے محسوس کیا کہ میں کون ہوں he shook his head violently تو اس نے بڑی تیزی کے ساتھ اپنا سر ہلایا no i won't نہیں میں ایسا نہیں کروں گا مطلب میں نہیں سوں گا why not میں نے پوچھا کیوں نہیں he rubbed his eyes with his best اس نے اپنی مٹیوں کے ساتھ اپنی آنکھوں کو رگڑا پاپا اور ممہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو اپنی ڈیوٹی کی جگہ کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے یہ سن کر میں نے کیا کیا i hugged him tightly میں نے بڑے مضبوطی سے اس کو گلے لگایا and pressed my cheek against his اور اپنے گال اس کے گالوں کے ساتھ دبا لیے جیسے بچوں کو کوئی پکڑ کر کرتا ہے then i rose پھر فورا ہی میں اٹھا buttoned my coat اپنے coat کے button لگائیں pulled my head down formally مضبوطی سے اپنا head جو ہے نیچے کی طرف کیچا lift the cave فورا ہی غار سے نکلا and walked down the path اور فورا فورا یہ سب کچھ فورا فورا ہوا اور اس رستے پر دوبارہ چرنے لگا following the road that had been blasted through the rock اور اس سڑک پر چلتے ہوئے جو کہ چھٹان کو چھٹان کو کٹ کر بنائی گئی تھی i pushed on میں آگے چلتا رہا the words of the child echoing in my head اور اس بچے کے الفاظ میرے سر میں گونج رہے تھی میرے دماغ میں گونج رہے تھی a man should never leave his post کہ ایک آدمی کو کبھی بھی اپنی duty کی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے a job was waiting for me ایک کام ایک duty میری بھی منتظر تھی i wanted to reach my destination without any further delay اور اس بچے کا جذبہ دیکھ کر اس کے بدلے میں اس سے سبق سیکھ کر اب میں بھی اپنے منزل مقصود تک پہنچ نا چاہتا تھا without any further delay بغیر کسی تاخیر کے میں بغیر کسی تاخیر کے اپنے destination اپنے منزل مقصود پر پہنچ چاہتا تھا اسلام علیکم